بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکہ سے کرفیو ختم کر دیا گیا ہے کیا مکہ سے مکمل کرفیو ختم کر دیا گیا ہے کیا مکہ میں ابھی ہم داخل ہو سکتے ہیں کیا وہاں سے باہر نکل سکتے ہیں کیا محجد الحرم میں جا کر جمعہ کی نماز یا عمرہ کر سکتے ہیں ان سب کے متعلق بھائی میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں اس سے پہلے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں ایک دو باتیں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے عید کے پانچ دن کرفیو ختم ہونے کے بعد پوری سعودی عرب میں پانچ چھے اور سات یعنی کہ پانچ چھے سات شوال کو کرفیو ختم کر دیا گیا ہے صوبہ چھے سے تین بجے تک جمعہ رات جمعہ ہفتہ صوبہ چھے سے تین بجے تک کرفیو ختم ہے ان تین دنوں میں پورے سعودی عرب میں آٹھ شوال سے لے کر انتی شوال تک صوبہ چھے سے شام آٹھ بجے تک کرفیو ختم ہے آپ کہیں بھی گھوم سکتے ہیں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں کوئی بھی کام کے سلسلے میں آٹھ شوال سے انتی شوال تک یعنی کہ صوبہ چھے سے شام آٹھ بجے تک اس کے بعد پھر کرفی ہوگا اور انتی شوال کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرفیو ختم کیا جائے گا پورے سعودی عرب سے اس بائی آرڈر میں مکہ المکرمہ شابل نہیں تھا مکہ سے آج ہی بہت اچھی خبریں مصول ہوئی ہیں الحمدللہ اللہ پاکی ذات کا بہت شکر ہے کہ مکہ سے بہت اچھی اچھی خبریں سننے کو آج ملی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں مکہ المکرمہ میں جمعہ جمعہ ہفتہ یعنی کہ پانچ چھے سات شوال کو بائی کرفیو ہوگا پورے سعودی عرب میں ختم ہوگا چھے سے تین بجے تک لیکن مکہ میں ہوگا اس دوران بھی مکہ سے کرفیو کب ختم کیا جائے گا مکہ سے آٹھ شوال جانی کے اتوار والے دن سے کرفیو ختم کیا جائے گا صبح چھے سے تین بجے تک آپ اس دوران مکہ میں کہیں بھی باہر نکل سکتے ہیں مکہ میں کہیں بھی موجود ہیں باہر کھانے پینے کے لیے گھومنے کے لیے کام کے سلسلے کے لیے اس دوران آپ مکہ سے باہر بھی جا سکتے ہیں اور مکہ میں انٹر بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ صبح چھے سے تین بجے تک آٹھ شوال سے لے کر انتی شوال تک آپ محجد الحرم نہیں جا سکتے اس دوران آٹھ شوال سے انتی شوال تک انتی شوال کے بعد جی میرے بھائی انتی شوال کے بعد مکہ مکرمہ سے کرفیو ٹائمنگ صبح چھے سے شام آٹھ بجے تک کی جائے گی یعنی کہ شام آٹھ سے صبح چھے بجے تک کرفیو ہوگا لیکن صبح چھے سے شام آٹھ بجے تک مکہ مکرمہ سے کرفیو ختم کر دیا جائے گا اس دوران بھی آپ مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور مکہ سے باہر بھی نکل سکتے ہیں یعنی صبح چھے سے آٹھ بجے اس کے بعد نہیں اس کے بعد بھائی کرفیو ہوگا آپ کو جرمانہ ہوگا اب محجد الحرم کب جائیں گے محجد الحرم بھائی آپ جائیں گے انتی شوال کے بعد نماز کے لیے نماز جمعہ کے لیے عمرہ کے لیے بلکل محجد الحرم کھول دی جائے گی انتی شوال کے بعد آپ اس دوران جا سکتے ہیں صبح چھے سے آٹھ بجے تک بس اس چیز کا دھیان رکھئے گا انتی شوال کے بعد سے اس کے بعد یہ سعودی گورنمنٹ کے اب آئی مرضی ہے اس کے بعد دس دن پندرہ دن یا ایک ماہ اور لگائیں یہ پھر مکمل کرفیو ختم کریں گے مکہ مکرمہ سے لیکن انتی شوال کے بعد بھی مکہ مکرمہ میں صبح چھے سے شام آٹھ بجے تک کرفیو اٹھایا جائے گا لیکن محجد الحرم کھول دی جائے گی آپ نماز کے لیے جمعہ کے لیے عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں اور اس دوران مکہ سے باہر بھی جا سکتے ہیں اور مکہ میں انٹر بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ مدینہ منورہ سے اگر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آپ جائیں بالکل آپ کو اجازت ہوگی لیکن شام آٹھ بجے سے پہلے پہلے آپ کو محجد میں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ عمرہ وغیرہ کریں جو بھی کریں اس کے بعد بھائی آپ باہر نہیں نکل سکتے وہاں سے کیونکہ کرفی ہوگا آپ کو صبح چھے بجے کے بعد ہی باہر نکلنا ہوگا وہاں سے محجد الحرم کے اندر سے ورنہ آپ کو جرمانہ کیے جائے گا تو مکہ علم کرمہ سے بھائی آج بہت اچھی اچھی نیوز ہمیں ملی ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو ویڈیو اچھی لگے تو بھائی ایک صرف لائک ضرور کیجئے گا بس